اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد اجل فرجہ یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو اکیس کی تفسیر وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ مشرق اور بدھ پرست عورتوں سے نکار نہ کرو حتیٰ يومن یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں وَلَا أَمَتُمْ مُؤْمِنَتُنْ خَيْرُمْ مِنْ مُشْرِقَتِن اور ایماندار کنیزیں مومن کنیزیں آزاد مشرق عورتوں سے بہتر ہیں وَلَا أَمَتُمْ مُؤْمِنَتُنْ خَيْرُمْ مِنْ مُشْرِقَتِن اگرچہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ آئیں وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقِينَ اور تم نکار نہ کرو مشرقین سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں وَلَا أَبْدُمْ مُؤْمِنُنْ اور مومن غلام بہتر ہے مشرق سے آزاد مشرق مرد سے وَلَوْا عَجَبَكُمْ اگرچہ وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ آئیں حکمت کیا ہے نکار نہ کرنے کی مشرق عورتوں سے مشرق مردوں سے حکمت کیا ہے اُلَا اِكَيَدْعُونَ اِلَنَّا یہ لوگ یہ سب تمہیں بلائیں گے جہنم کی آگ کی طرف وَاللَّهُ يَدْعُوا الْجَنَّةِ اور خداوندِ عالم تمہیں سلامتی کی طرف بلاتا ہے جنت کی طرف بلاتا ہے نکار مومن کے ساتھ نکار کرنے کے حکم کے ذریعے وَالْمَغْفِرَتِ اور مغفرت کی طرف بِعِذْنِ ہی اپنی جات سے اپنے حکم سے وَيُبَيِّنَ آیَاتِهِ اور وہ حقیقت بیان کرتا ہے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے لوگوں کے لئے تاکہ وہ نصیحت لیں اس آیت کا پہلی والی آیات کے ساتھ تعلق پہلی والی آیات میں معاملے چل رہے تھے اس گروہ کے متعلق جو دو سو تیرہ نمبر آیت کے آخر میں ذکر ہوا کہ ایک گروہ تھا جنہوں نے سرکشی کی دین آنے کے بعد ہدایت آنے کے بعد اور دوسرا گروہ تھا جنہوں نے سرکشی نہیں کی جو آخر میں جس کا ذکر ہوا کہ ہدایت پہ رہے ہیں سراتِ مستقیم پر رہے اور سراتِ مستقیم پر رہنے کے بعد انہوں نے دین سیکھا دین کے بارے میں سیکھنے کی جستجو کو بڑھایا واجبات سیکھے محرمات سیکھے حلال سیکھے حرام سیکھے اسی میں سے ایک کہ ولا تنکیہ المشرقہ جائز نہیں ہے کہ تم مشرق عورتوں سے نکاح کرو یعنی وہ حکم کے جس میں بتایا گیا کہ آپ یہ نہ کریں انجام نہ دیں ان عورتوں کے ساتھ نکاح دین آنے سے پہلے جو جائز تھا دین آنے سے پہلے جو جائز تھا اب وہ جائز نہیں شانِ نزول مرسد مرسد جو ایک بہادر انسان تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینہ سے مکہ کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ وہاں پر موجود مسلمانوں کی ایک جماعت کو ساتھ لے آئے کیونکہ مکہ میں خطرے تھے مرسد بہادر تھا اسے حکم دیا گیا کہ آپ جائیں اور مسلمانوں کی ایک جماعت جو ممکہ میں ہیں اسے لے ہیں وہ فرمانِ پیغمبر کی انجام دہی کے لیے مکہ پہنچا وہاں اس کی ملاقات ایک خوصورت عورت سے ہو گئی اسے وہ زمانہ جاہلیت سے پہچانتا تھا اس عورت نے نکاح کا تقاضہ کیا تو مرسد نے کہا یہ ماملہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر موقع اور وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر کے مدینہ پر لٹایا اور وہاں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں بیان کیا گیا کہ مشرق اور بد پرس عورتیں مسلمان مردوں کی ہمسری اور تزویج کے لائق نہیں لفظ نکاح کا اصل معنی عقد ہے اسے استعارہ کے طور پر جمع کے لئے استعمال کی رہتا ہے راگر سوحانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عقد سے مراد ہے ازدواجی عمل ازدواجی زندگی مراد لی جاتی لفظ المشرقات مشرقہ کی جمع ہیں یہ اشراق سے اسم فائل کا سیگہ ہے باب فائل سے اشراق کی تعریف کہہ خداوند عالم کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا مشرقات وہ عورتیں جو خدا کے ساتھ شریک قرار دیتی ہیں ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ کیا کیا خدا رب خدا کو رب کیسا رب مانا جائے تاکہ شرک سے محفوظ رہا جائے خداوند عالم کو رب مطلق ماننا ضروری رب مطلق نہ کہ رب کلی رب کلی جائز نہیں رب مطلق ماننا ضروری ہے انشاءاللہ ہم بتائیں گے آئندہ بحث ہوگی تیسرے پارے کے ہی شروع میں ٹھیک اب اشراق کی نہیں کیا خدا کے ساتھ شریک قرار دینا شرک ایمان کی مانت ظہور اور قفا کے لحاظ سے مراتب اور درجات رکھتا ہے بتوں کی عبادت ظاہری شرک ہے اور خفی شرک جو ہے اہل کتاب نے اکتیار کیا رسول خدا کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے یہ خفی شرک ہے پوشیدہ شرک ظاہری شرک یہ ہے کہ بتوں کی عبادت کی جائے ٹھیک جیسے المسیح ابن اللہ یا عزیر ابن اللہ ساتھ ساتھیوں کہا نا نو ابناء اللہ وا اہباؤہو ریاکاری کو بھی شرک کہا گیا البتہ مشرک کہلانے میں فرق ہے جیسا کہ کسی مومن کا بعض فرائض اور واجبات رکھ کرنا کفر کہلاتا ہے لیکن ایسا کرنا کرنے والا استلاحی کافر نہیں ہوتا لوگوی کافر ہوتا علامت آتو بھائی نے ایک تعبیر استعمال کی ہے استلاحی کافر نہیں ہے لوگوی کافر کہ استلاحی کافر تب بن جائے گا جب عملی لحاظ سے بھی پیشے ہو ایمانی لحاظ سے بھی پیشے ہو ٹھیک جیسے قرآن کریم میں ہے وللہ علی الناس ہج البیت من استطاع علیہ السبیل ومن کفر فإن اللہ گنی عن العالمین یہ ومن کفر ہم بتا چکے ہیں کہ یہ کونسا کفر ہے کفر عملی یا کفر لگوی علامت آتو بھائی نے کہا ہے یہ کفر لگوی ہے آیت اللہ جوادی عاملی نے کہا ہے کہ یہ کفر عملی ہے ٹھیک اور خدا کی طرف سے بیت اللہ کا حج فرض کرا دیا گیا ہے ان لوگوں پر جو اس تک پہنچنے کی استطاعات رکھتے ہوں اور اس فریضے کا جو انکار کرے کفر کرے یعنی کفر عملی پس بے شک خدا بے نیاز ہے کائنات سے اس آیت حج میں حج بیت اللہ کا فریضہ ترق کرنے کو کفر کہا گیا ہے پس لوگوی طور پہ کسی کو فاسق اور سالے کہنا اور ہے اور اسطلاحی طور پر فاسق اور سالے کہنا اور ہے لفظ مشرقین کے بہت سارے مستقات ہیں کبھی اس لفظ سے مراد ہے مراد اہل کتاب نہیں بلکہ بدپرست ہیں بلکہ کیا ہیں بدپرست ہیں جیسے سورہ بینا آیت نمبر ایک لم یکن اللذین کفروا من اہل کتاب اہل کتاب کو علفظ ذکر کیا والمشرقین مشرقین سے مراد یہاں بدپرست ہیں منفقین حتی تاتی احمل بینا نہ ہی کافر لوگ جو اہل کتاب میں سے ہیں اور مشرقین اپنے عقیدے سے جدا ہوں گے جب تک ان کے پاس دلیل آئے جب تک ان کے پاس دلیل آئے یہاں سورہ توبہ آیت نمبر اٹھائیس یا ایوہ اللذین آمنون انم المشرقون نجسن فلا یقرب المسجد الحرام پس وہ مشرق نجس ہیں پس وہ قریب نہ ہے مسجد الحرام اس سے مراد کون ہے بدپرست سورہ توبہ آیت نمبر ساتھ کیسے اہد ہو مشرقین کے لئے خدا اور اس کے رسول کے پاس اس سے مراد بدپرست ہیں سورہ توبہ آیت نمبر پانچ فقتل المشرقین حیث وجد تموہم پس مشرقین کو قتل کر ڈالو جہاں تم انہیں پاؤ وہ مشرقین جو اہد کی پاسداری نہیں کرتے اس سے بھی مراد کون ہے ٹھیک بدپرست ان تمام آیات میں مشرقین سے مراد اہل کتاب نہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر سکسی سیون میں لفظ مشرقین کا مستاق اہل کتاب ہیں دیکھئے گا مَا قَانَ عِبْرَاهِيمُ وَيَهُودِيًّا وَلَا نَسْرَانِيًّا وَلَا كِنْ قَانَ حَنِیفًا مُسْلِمًا وَمَا قَانَ مِنَ المشرقین یہاں مشرقین سے مراد اہل کتاب نہیں تھے ابراہیم یہودی اور ناہی عیسائی لیکن وہ تھے حق پر سرمابردار اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے یعنی اہل کتاب میں سے نہیں تھے بلکہ جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے تھے ٹھیک پہلے آئے تھے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کے پیروکار تھے حالانکہ ایسا نہیں اور یہ جو شرق کرتے ہیں یہ شرق کی نسبت کس کی طرف دیتے ہیں جناب ابراہیم کی طرف حالانکہ ایسا بلکل نہیں گلت ہے کہ جناب ابراہیم مشرق ہوں بلکہ وہ دین واحد کی پیروی کرتے تھے ٹھیک آئین توحید کی اب سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں مشرق سے مراد شرق خفی دکھاوہ ریاکاری وما یؤمن اکثر ہم اللہ اللہ وہم مشرقون ان میں سے اکثر خدا پر ایمان نہیں لاتے مگر شرق کی حالت میں دکھاوہ ریاکاری یہاں شرق بمعنی دکھاوہ ریاکاری یہاں سورہ فصل آیت نمبر سکس سیون میں فرائض نہ ادا کرنے والوں کو بھی مشرق کہا گیا اسے آپ کیا کہیں گے شرق عملی توہید عملی سے روگردانی وَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ الَّذِينَ لَا يُعْتُونَ الزَّقَاط وَائِهُ مشرقین پر جو زکاة کو ادا نہیں کرتے اس مذکورہ بیان سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وَلَا تَنْكِهُ المشْرِقَاط اس آیت میں مشرقات سے مراد تمام مستقعات ہیں اس کے بلکل نہیں بلکہ بدپرست ہیں کیونکہ اگر مشرقات کے تمام مستقعات کو لیں تو پھر مسلمانوں سے بھی جائز نہیں ہوگا یہ ممکن نہیں ہے بعض مفسرین کا یہ خیال درست نہیں ہے اس آیت میں مشرقات سے مراد تمام مستقعات بس مستقعات تمام نہیں تاکہ اس آیت کو منسوخہ کرا دیا جائے اور سورہ مائدہ کی آیت نمی سخت کو ناصق کرا دیا جائے سورہ مائدہ آیت نمی آج کے دن پاکیزہ کی گئی ہیں تمہارے لئے حلال کی گئی ہیں تمہارے لئے پاکیزہ عورتیں وطام اللذین اوت القتاب پاکیزہ چیزیں اور وہ کھانا جو میں نے طیبات کا غلط ترجمہ کی تھا اور آج کے دن تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور وہ کھانا جو اہل کتاب کا ہے ہلال ہے تمہارے لئے اور تمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہے اور پاکیزہ عورتیں مومنین میں سے حلال ہیں اور پاکیزہ عورتیں منالعوت اہل کتاب میں سے جو تم سے پہلے ہیں اب سوال یہ ہے مجتہدین میں علماء میں اتفاق ہے کہ نکاح کون سا کیا جائے اہل کتاب کے ساتھ نکاح دائمی نہیں کر سکتے جائز نہیں ممنوع کرا دیا گیا نکاح دائمی نہیں نکاح وقتی جائز ہے کس کے ساتھ اہل کتاب پس یہ ذہن میں رکھی گا کہ نکاح دائمی جائز نہیں ممنوع کرا دیا گیا ہے علماء کی طرف سے کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح دائمی کیا جائے ہاں نکاح وقتی کی اجازت دی گئی ہے اب مومنہ کنیز مشرقہ آزاد اور رس سے بہتر ہے کیوں آیت کے ظاہر کنیز جو ہرہ کے مقابلے میں آزاد کے مقابلے میں چونکہ لوگ عام طور پر کنیزوں کے ساتھ ناروہ سلوک کرتے تھے اور جو ان سے شادی کرتا تھا اس کی مضمت کرتے تھے لہٰذا خدا وند عالم نے امت ان کے ساتھ مومنہ کی قید لگائی تاکہ لوگ اسے حکارت کرنے میں لوگ ایمان کو میار کر دیں ایمان میار ہو اس کے بعد نکاح کریں ایک بہت اہم نکتہ ہے ہماری معاشرت ہی زندگی میں کہ ایمان ہے یا نہیں ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے پیسے والی ہے یا نہیں مشرقین سے نکاح کرنے کو منع کیا گیا کیوں کیوں کیونکہ یہ جملہ در حقیقت مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کرنے کی ممانعت کی حکمت کا لطیف اشارہ لطیف کہ یہ ازدواجی رشتہ تمہیں حق اور حقیقت سے محروم کر دے گا حق اور حقیقت سے محروم کر دے گا جس کے نتیجے میں ان کے ایمان عامال میں شرق آئے گا اور تباہی کی راہ پر چلنا شروع کرتا انسان اور بلاخرہ اس کے لئے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے ان کے مقابلے میں جنت اور مقفرت کی طرف اور خدا ان کے مقابلے میں جنت اور مقفرت کی طرف بلاتا ہے مومنین کا ولی خدا ہے پس خدا ان کو قرب کی طرف بلاتا اب جی اگر آیت میں داخل ہو جائیں تو ایک ایک جز آیت کا ہر ایک سے جڑا ہوا اب وَيُبَيِّنُ آیَاتِ لِلْنَّاس اور وہ بیان کرتا ہے خدا بندی عالم بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لئے بیان سے کیا مراد بیان سے مراد ہے وہ کلام اور دعوت جو حقیقی حدف حقیقت کو آشکار کر دے بیان سے مراد وہ کلام اور دعوت جو حقیقی حدف کو آشکار کر دے انسان کا حدف کیا ہے انسان فطرتی طور پر کسے چاہتا سلامتی کو چاہتا سلامتی کو چاہتا نجات کو چاہتا فطرتی نجات اور میں تمہیں نجات کی طرف میں اس لیے تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ تم مجھے آگ کی طرف بلارے ہیں اس خداوند آلم نے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ اس حقیقت کی طرف حدف کی طرف لے جائیں دعوت دیں تب ہی جناب نوح نے پوری زندگی پوری زندگی اسی دعوت میں لگا دی سورہ نوح آیت نمبر پانچ گوھر سے جملے سنیے گا اور اس کی تفسیر آپ کو معلوم ہو جائے گی انی دعوت قومی میں نے اپنی قوم کو بھلایا لیلوں و نہارا رات اور دن رات اور دن سے مرات کیا ہے پوری زندگی میں نے پوری زندگی راہ نجات کی طرف اپنی قوم کو بلایا اس خداوند عالم نے رہبران کے ذمہ کیا لگایا ہے اس دعوت کو جس کی طرف خداوند عالم بلاتا ہے وہ ہے نجات وہ دعوت جس کی فطرت زندہ ہو اگر انسان فطرتی طور پہ زندہ ہو یا فطرت پہ زنگ نہ چڑھا ہو تو وہ کس کو چاہتا ہے نجات کو چاہتا ہے سلامتی کو چاہتا ہے بلکہ جس کی فطرت پہ زنگ بھی چڑھا ہو وہ بھی غلط راہ میں نجات سمجھ کے ہی جاتا ہے ٹھیک اب قرآن کریم میں اس دعوت کو اور اس دعوت دینے والے کو سب سے بہتر کہا اس دعوت کو بھی بہتر کہا اور اس دعوت دینے والے کو بھی کیا کہا بہتر کہا سورہ فصلت آیت نمبر تیلتیس وَمَنْ اَحْسَنُ قَالَتْ کون ہے بہتر اس بات میں اس کی نسبت جو خدا کی طرف بلائے خدا کی دعوت کی طرف بلائے اس سے بہتر بات نہیں ہو سکتی اس سے بہتر شخص نہیں ہو سکتا وہ بلانے والا بلانے والا سب سے بہتر ہے اور دعوت بھی کیا ہے سب سے بہتر ہے سورہ فصلت آیت نمبر تیلتیس اب ان کے مقابلے میں کون ہے ان کے مقابلے میں ہے کافرین وَمَا دُعَوَ الْكَافِرِينَ اِلَّا فِي ظَلَالِ نہیں کافروں کا بلانا مگر گمراہی میں اور گمراہی کا نتیجہ کہہ ہے گمراہی کا نتیجہ نار ہے جہنم ٹھیک ہے بس کافر کہاں بلاتے ہیں گمراہی میں گمراہی کا نتیجہ کہہ ہے جہنم بس جہنم کو آگ کو انسان کی فطرت نہیں چاہتی بس خدا بندِ عالم نے بیان کی اپنی آیات انبیاء کی صورت میں قرآن کی صورت میں کتابوں کی صورت میں تاکہ وہ سارے بلائیں کس کی طرف اس نجات کی طرف اس سلامتی والے گھر کی طرف اس جنت کی طرف اس مغفرت کی طرف اور لَأَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیت لیں حقیقت پالیں ہاں ذاکر سے مراد ہی حقیقت پانے والا ہے لَأَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ حقیقت پالیں حقیقت تک پہنچیں بس حدف خدا حدف دعوت خدا کیا ہے حقیقت تک پہنچنا نجات تک پہنچنا سلامتی تک پہنچنا وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِمْ آلِبِتِ حِتِّيبِينَ التَّاہِ حقیقت پہنچنا حقیقت پہنچنا حقیقت پہنچنا